بسم اللہ الرحمان رنگ مائی نیم اس شاہد اجاز اور ایم سرجیکل ٹکنالوجسٹ ایٹ سینٹر باگ ٹیچنگ ہاؤسپٹل لاہور ایسے سٹوڈنٹس جو میٹرک ایکزیم دے چکے ہیں اور زیادہ سکور گین نہیں کر سکے ان کے سکور مینیموم فارٹی فائی پرسنٹ ہیں یا ایسے سٹوڈنٹس جو میٹرک کے بعد میڈیکل فیلڈ میں آنا جاتے ہیں میں انہیں کچھ میڈیکل پروگرامز سجیسٹ کروں گا اگر میں انہیں کچھ میڈیکل پروگرامز کی بات کروں تو سب سے پہلے میڈیکل لیب ٹکنالوجی آپریشن ٹیٹر ٹکنالوجی ریڈیالوجی آنڈ ایمیجنگ ٹکنالوجی فیزیتھراپی ٹکنالوجی انہسٹیزیا ٹکنالوجی اور ڈیسپینسرز ہیں سوائے ڈیسپینسرز کے یہ جو باقی پانچ پروگرامز ہیں یہ دو سالہ پروگرامز ہیں اس کے بعد میں اگر ان کے فوائد کی بات کروں تو سب سے پہلے دیکھا جاتے ہیں کہ گورنمنٹ جوبز ملتی ہیں ہاں ملتی ہیں ان کی عمومن گورنمنٹ جوبز آتی رہتی ہیں اگر میں پرائیویٹ جوبز کی بات کروں تو پرائیویٹ جوبز بہت زیادہ بن رہی ہیں جب سے صحت کارڈ حکومت نے متعارف کر آیا ہے تو پرائیویٹ ہسپلیزیشن بڑھتی جا رہی ہے تو پرائیویٹ ہسپلیزیشن بڑھنے کا مقصد پیشنٹ لوڈ بڑھڑ ہے امیر غریب دونوں آ رہے تو جب پیشنٹ لوڈ بڑھتا ہے تو دیفنیٹلی میڈیکل ٹیم بھی زیادہ ریکوائر ہوتی ہے تو ایکچلی وی آر پروڈیوسنگ دی میڈیکل اسسٹنگ ٹیم ڈیپلومات پروگرامز کس کالیج سے کرنے چاہیے ان کے لیے میں کریٹیریہ بتاؤں گا تین سب سے پہلے پی ایم ایف سے افیلیٹیڈ ہو پنجاب میڈیکل فکیلیٹی سے افیلیٹیڈ ہو سیکنڈ پہ اس کے ساتھ ہسپیٹل اٹیج ہو تاکہ جو بچے پڑھ رہے ہیں کالیج میں تو وہ پریکٹس بھی کر سکیں اور ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی سیکھ سکیں اور تھارڈ پہ ہے کوالیفائیڈ اور کمپیٹن سٹاف ہو تاکہ کوالیفائیڈ اور کمپیٹن سٹاف ہوگا تب ہی بچوں کے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشن آئے گی پورے پنجاب میں بہت سے ایسے ادارے ہیں جو یہ ڈیپلوماز پروگرام کروا رہے ہیں جو سب سے ایمپورٹن بات تھی کہ کون سا اس کے ساتھ ہسپیٹل اٹیج ہے اگر میں بات کروں کہ سینٹر پارک ٹیچنگ ہسپیٹل کی جو کہ چھے سو بیڈڈ ہسپیٹل ہے جس میں یہ جو میں نے سکس میڈیکل ڈیپلوماز پروگرام آپ کو بتایا تھے ان تمام کی آفٹر کلاس ان کی روٹیشنز ہوتی ہے میکسیمم لرن کرنے کو ان کے پاس اپرچنٹیز ہیں اس کے علاوہ جیسے ہی ان کے ڈیپلوماز پروگرامز کمپلیٹ ہوتے ہیں تو یہاں پرائیویٹ جوبز بھی انہیں مل جاتی ہیں اگر آپ ان ڈیپلوماز پروگرامز میں ایڈمیشن لینا جاتے ہیں تو آپ کالیگ کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں ان میں تمام تر اس کی تفصیلات دی گئی ہیں اس کے علاوہ منڈے ٹو فرائیڈے فیزیکلی اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں مجود ہیں آپ کی گائیڈنس کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی قویشنز ہے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تھانکیو اللہ حافظ